الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ بچپن میں مسجد سے قرآن مجید اٹھایا اور وہ ابھی تک اس کے پاس گھر میں ہے تو اب کیا کرے سوال کیا گیا ہے میں جس وقت چھوٹا تھا تو مسجد میں قرآن مجید حفظ کرتا تھا ہم اس وقت قرآن کریم کو صورت یاسین والے پاروں سے حفظ کیا کرتے تھے ہمارے استاد محترم نے جس وقت دوسری مسجد میں منتقل ہونا چاہا تو ہمیں انہوں نے قرآن مجید کے نسخے تقسیم کیے اور کہا کہ دوسری مسجد میں یہ قرآن مجید آپ نے لے کر آنا ہے ہم وہیں پر اپنی پڑھائی جاری رکھیں گے پھر کچھ عرصے کے بعد دوسری مسجد میں بھی تحفیز کے حلقات بند ہو گئے اور کوئی بھی وہاں پڑھانے کے لیے نہ آیا تو میں نے اس مسحف کو لیا اور گھار آ گیا اب تقریباً نو سال بعد دیکھا تو وہ مسحف گھر میں موجود تھا اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں اس مسحف کو مسجد پہنچا دوں یا گھر میں اسی مسحف سے قرآن مجید مکمل حفظ کر لوں واضح رہے کہ مسجد میں اب قرآن مجید حفظ کرنے کا انتظام نہیں ہے اور پوری مسجد میں اس کے ساتھ کا کوئی نسخہ بھی باقی نہیں بچا الجواب بیعون اللہ سبحانہ وتعالی بنیادی طور پر مسجد میں رکھے جانے والے مساہف کو کسی اور مسجد میں منتقل کرنا جائز نہیں ہے البتہ اگر مسجد کے منحدم ہونے کی وجہ سے اس قرآن مجید سے فائدہ اٹھانا ممکن نہ رہا ہو یا قرآن مجید کے نسخوں کی تعداد ضرورت سے بہت زیادہ ہو گئی ہو تو انہیں دوسری مسجد میں منتقل کرنا جائز ہے لیکن پھر بھی انہیں اپنے گھر لے جانا جائز نہیں ہے شیخ ابن باز رحمہ اللہ کہتے ہیں اگر چھوٹی مسجد ہونے کی وجہ سے وہاں پر قرآن مجید کے نسخوں کی اتنی ضرورت نہ ہو تو ایسی مسجد سے قرآن مجید کے نسخوں کو کسی دوسری مسجد میں منتقل کرنا جائز ہے جہاں پر ان کی ضرورت ہو کیونکہ قرآن مجید کے نسخوں کا اصل مقصد تو یہ ہے کہ لوگ ان سے مستفید ہوں یہاں بہتر یہ ہوگا کہ اس مسجد کے امام سے اجازت لے لی جائے کیونکہ امام صاحب کو مسجد کی ضرورت کا علم ہوتا ہے ریفرنس کے لیے دیکھئے مجموع الفتاوہ جلد نمبر پندرہ صفحہ نمبر بیس آپ کے استاد محترم نے قرآن مجید کے نسخوں کو دوسری مسجد میں لے جانے کا کہا یہ بات صحیح نہیں تھی ہاں اگر قرآن مجید کے یہ نسخیں مسجد کی بجائے حفظ القرآن کی کلاس کے لیے وقف تھے تو پھر یہ نسخیں وہیں پر جائیں گے جہاں حفظ کی کلاس ہوگی یا پھر یہ نسخیں مسجد کی ضرورت سے زیادہ ہوں تو انہیں دوسری مسجد میں منتقل کرنا جائز ہے آپ نے قرآن مجید کا یہ نسخہ اٹھایا اور اپنے گھر لے گئے تو یہ حرام کام ہے آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ یہ نسخہ پہلی مسجد میں واپس رکھیں جیسے کہ دائمی فتوہ کمیٹی کے فتاوہ جلد نمبر انیس صفہ نمبر سولہ میں ہے کیا مسجد الحرام سے قرآن مجید کا نسخہ تلاوت کے لیے اٹھا کر گھر لے جانا جائز ہے جواب قرآن مجید کا نسخہ یا کوئی کتاب جب حرم یا حرم کے علاوہ کسی بھی مخصوص جگہ کے لیے وقف ہوں تو انہیں وہاں سے کسی اور جگہ منتقل کرنا جائز نہیں ہے البتہ اگر وہ جگہ ویران ہو چکی ہو تو اس جیسی یا اس سے بھی اچھی جگہ پر منتقل کرنا جائز ہوگا اسی طرح شیخ ابن عسیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں یہ بات جانا ضروری ہے کہ مسجد کے لیے وقف کردہ چیزوں کو کسی کے لیے بھی مسجد سے باہر نکالنا جائز نہیں ہے باہر لے جانے کا مقصد اسے ذاتی طور پر استعمال کرنا ہی کیوں نہ ہو اس لیے قنان مجید کے نسخے کو تلاوت کے لیے گھر لے جانا بھی درست نہیں ہے اسی طرح مسجد کے لیے وقف کتاب کو گھر لے جا کر پڑنا بھی جائز نہیں ہے اسی طرح بجلی کے آلات میں سے کسی آلے کو گھر لے جا کر استعمال کیا جائے یہ بھی جائز نہیں ہے چنانچہ جو چیز مسجد کے لیے خاص کر دی گئی ہے اسے مسجد سے نکالنا جائز نہیں ہے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مسجد میں موجود مساہف چونکہ لوگوں کے لیے وقف ہوتے ہیں جو بھی مسجد میں جائے وہ انہیں پڑھ سکتا ہے اس لیے کوئی بھی انسان انہیں اٹھا کر گھر لے جائے اور گھر میں بھی پڑھ سکتا ہے یہ غلط فہمی ہے کیونکہ ممکن ہے کہ آپ قرآن مجید کا نسخہ گھر لے جائیں اور مسجد میں لوگوں کو قرآن مجید کی ضرورت ہو تو آپ کے گھر لے جانے کی وجہ سے لوگوں کو قرآن مجید نہ ملے آپ کی وجہ سے وہ محروم رہیں چاہے قرآن مجید زیادہ بھی ہوں تب بھی درست نہیں ہے کیونکہ ایسا ممکن ہے کہ مسجد میں آنے والے لوگوں کی تعداد اتنی ہی زیادہ ہو جائے بہرحال جو چیز بھی مسجد کے لیے خاص کر دی جائے تو اسے کوئی بھی اپنے گھر میں نہیں لے جا سکتا بلکہ یہ بھی درست نہیں ہے کہ مسجد میں رہتے ہوئے کسی چیز کو اپنے لیے خاص کر لے یعنی کسی خاص مصحف کو اپنے لیے مختص کر لے اور تلاوت کے بعد اسے ایسی جگہ رکھے جہاں کسی اور کو نظر نہ آئے کیونکہ عوام الناس کے لیے مختص چیزیں عوام الناس کی رسائی میں ہونی چاہیے اور سوال میں جو صورت بیان ہوئی ہے کہ آپ کے دوست نے آپ کو ایک نسخہ دیا جو کہ اس نے مسجد سے اٹھایا تھا تو آپ پر لازم ہے کہ اس نسخے کو اسی مسجد میں واپس کر دیں جہاں سے آپ کے دوست نے اٹھایا تھا ریفرنس کے لیے دیکھئے فتاوہ شیخ ابن عسیمین نورن علی الدرب جلد نمبر دو صفحہ نمبر سولہ واللہ تعالیٰ اعلم اسلام کیو اے ریکارننگز مؤسست الشیخ محمد صالح المنجد المملکت العربیت السعودیہ فتاوہ نمبر تھری فائیب سکس ٹو ڈبل سکس والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ